بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سمینہ دی بلوگر جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھک تھاک ہوں گے اور خوش پاش ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے اور اپنے گھروں میں سیف رکھے تو میری یوٹیوب فیملی آپ سب کو مہے سیام بہت بہت مبارک ہو میری دعا ہے اللہ تعالی ہم کو سارے روزے رکھنے کی اور زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامین تو گائز آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہوں لذیذہ کھیر بنانے کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹ فول بن کر ریڈی ہوتی ہے آپ ڈبوں کو بھول جائیں گے گھر کی چیزوں سے بنائیں لذیذہ کھیر مزیدار اور ٹیسٹ فول تو یہاں پہ کچھ انگریڈینٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گی تو یہاں میں نے ایک کپ چاول لیا ان کو میں نے مرمل کے کپڑے میں اچھے سے نیڈینٹ کلین کیا ہے ان کو واش بلکل بھی نہیں کیا تو ساتھ میں میں نے ایک کپ شوگر لی ہے اور ہاپ کپ میں نے ڈرائی ملک نیڈو بنیاد لیا ہے دودھ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں کچھ نرس ہیں اور کچھ سبز علاجی کے دانے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک مکسی لی ہے اس میں میں ساری شوگر ایٹ کر کے اس کا بناؤں گی پاوڈر تو جیسے ہی ہماری شوگر جو ہے یہ پاوڈر فوم میں آ جائے گی تو میں اس کو ایک باوڈر میں شیفٹ کر لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری شوگر جو ہے اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے اسی طرح سے میں چاول بھی اس میں ڈال کے ان کا بھی پاوڈر سا بنا لوں گی ان کو ہم نے دردڑا نہیں کرنا ان کو ہم نے پاوڈر کی فوم میں ریڈی کرنا ہے جس طرح سے ہم پننی کے چاول پیس کے اس کا آٹا جو ہے بناتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو ریڈی کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ پاوڈر فوم میں ہونی چاہیے تو یہ مکسر بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو بھی میں ایک باوڈ میں شیفٹ کر لوں گی تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کو ہم نے آپس میں مکسر کو ریڈی کیسے کرنا ہے شوگر کے اندر میں نے جو چاول پیس کے پاوڈر فوم ریڈی کیا ہے وہ ایٹ کر دیا ہے ساتھ میں میں نے ہاف کپ ڈرائی ملک تھا ملک آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ نیڈو بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی پاوڈر فوم میں لے سکتے ہیں یہاں دس عدد بادام اور دس عدد پستے تھے جن کو میں نے کرش کر کے بیچ میں ایٹ کیا ہے آر سے دس عدد سبز علاچی کے میں نے دانے نکال لیے ہیں چلکے میں نے سیف کر لیے ہیں وہ ہم چائے میں ڈالیں گے اسے چائے کا تیس بھی بہت اچھا آتا ہے تو یہاں پہ ہمارا مکسر جو ہے ریڈی ہو چکا ہے یہ ٹوٹل ڈھائی کپ ریڈی ہوا ہے ٹو اینڈ ہاف کپ لیکن میں آپ کو ایک کپ کھیر بنانے کی ریسپی ہے جو وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور فلیم کو اون کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پین رکھ دیا ہے اور ہاف کپ مکسر میں نے بیچ میں ایٹ کیا ہے اور ایک کلو میں نے فل فیٹ فریش ملک لیا تھے ان کو میں نے اچھے سے بوائل کیا تھا جب یہ تھنڈا ہو چکا تھا بس تھوڑا سا نیم گرم تھا پھر میں نے اس میں ایٹ کیا ہے اس میں ہم نے بوائل جو دودھ ہے وہ ایٹ نہیں کرنا اس سے اس میں گھٹلیاں بنیں گی اور لمز بنیں گے تو ہاف کپ مکسر میں نے بیچ میں ایٹ کر دیا ہے اب میں اس کو پکاؤں گی اچھے سے اور یہ دس منٹ کے اندر ہماری جو لذیزہ کھیر فرنی ہے تو اس طرح سے سپیچلا کو ریگولر گھوماتے جانا ہے تاکہ جو ہماری کھیر ہے یہ نیچے نہ لگنے پائے تو ہاف کپ مکسر تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں بیچ میں ڈالتی جاؤں گی اور سپیچلا کو ہلاتی جاؤں گی تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں تو ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے سیادہ سے زیادہ فرنٹ فیملیز میں شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کے آل کے بٹن پر پریس کر دیجئے گا تاکہ میرا ہر آنے والا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور یہ فری میں ہے تو یہاں پہ ہماری جو کھیر ہے یہ آلموسٹ ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھکنس تو یہاں پہ اب میں فلیم کو اوف کر دوں گی تاکہ ہماری جو کھیر ہے یہ بہت اچھے سے بن کر ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے تھنڈا کروں گی اوپر میں لگا دوں گی ڈھکن تو اب میں اس میں ون ٹیبل سپون کے اوڑا ایسن جو ہے وہ بھی ایڈ کر دوں گی یہ آپ نے ضرور ڈالنا ہے اس سے ہی ہماری جو کھیر ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا انہینس ہونا ہے اور کھانے میں بھی بہت مزیدار بنے گی تو یہاں پہ میں نے اوپر ڈھکن رکھ دیا ہے تاکہ ہماری کھیر اچھے سے تھنڈی ہو جائے تو پھر باؤل میں ڈیش آؤٹ کریں گے تو یہاں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کھیر کتنی اچھی اور کتنی مزیدار سی بن کر ریڈی ہوئی ہے تو کچھ میں نے نرس ہے جن کو میں نے چوب کر کے رکھا تھا وہ میں نے اوپر ایڈ کر دیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کی اکورڈنگ کے حساب سے کوئی بھی نٹ اوپر گانش کر سکتے ہیں ساتھ میں میں گانش کر دوں کی فوڈ کلر جو کہ میں نے ریڈ گرین اور ییلو کلر میں نے تھوڑے تھوڑے سے مکس کیے تھے کلر میرے پاس پاودر فارم میں تھے تو میں نے ان میں تھوڑے تھوڑے سے ڈرابز پانی کے ڈال کے ان کو مکس کیا ہے اور فنگر کی مدد سے میں نے اوپر گانش کر دیئے ہیں جس سے ہماری کھیر جو ہے بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور بہت ہی مزیدار سی بن کر ریڈی ہوئی ہے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی مزیدار سی بن کر ریڈی ہوتی ہے اوپر میں نے چاندی کا ورک بھی گانش کر دیا ہے ہم لذیزہ کے ڈبے لاتے ہیں نیشن کے لاتے ہیں رفان کھیر کے لاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے ہوم میٹ چیزوں سے گھر پہ بنائیں نیڈ ان کلین طریقے سے مزیدار سی کھیر مکس جو ایک بار کھائے وہ بار بار ہی مانگے گا اور جو کھائے گا وہ آپ سے اس کی ریسپی بھی ضرور پوچھے گا اور جو ڈیٹ کپ مکسر جو بچ گیا تھا وان اینڈ ہاپ کپ اس کو میں نے ایک باٹل میں سیف کر لیا ہے نیکس بھی جب ہمارا دن چاہے ہم اس کو بنا سکتے ہیں آپ اس کو کہیں بھی رکھ سکتے ہیں فریج میں رکھ سکتے ہیں باہر بھی رکھ سکتے ہیں گرمیوں میں آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں تو تھینک یو فور ووچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ اللہ نگے بھانے